اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاملان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ و نوزہ کو بتاتے چلیں کہ بوٹ جی بالکل بوٹ کا ایک ایسا واقعہ پاکستان کی میڈیا تاریخ میں سامنے آ چکا ہے جس کی پالش کے حوالے سے جناف ایسل وابڈا جو ہیں انہوں نے نہایت ہی بھونڈے قسم کے جو ہیں اپنے خیالات پیش کیے جس کے بعد کاشور باسی جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ترجیہ نکار ہیں ہمارے انکر پرسن ہیں سینئر ان کا جو ہے پروگرام دو ماہ کے لیے پرامل کے جانب سے بند کر دیا گیا ہے میں نے اپنے ذاتی پیش پر اور ذاتی ایکاؤنٹس میں اس بات کو اظہار کیا کہ بلا شبہ پاکستان آرمی کا جو نیریٹیو ہے وہ ہمیں جو ہے پسند ہے اور ہم لوگ اس کو اپنا نیریٹیو سمجھتے ہیں لیکن جب اس طرح کا کوئی بھونڈا شخص جو ہے آپ کو بیٹ چوراہے میں کھڑا کر کے آپ کی پیشتی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو بھی اس حساب سے کوئی اتحابندوست اس جیسے چول انسان کا کرنا چاہیے کیونکہ فیصل وابڑا صاحب جو ہیں وہ فاقی وزیر ہیں بڑے امیرات بھی ہوں گے اپنے مطابق لیکن پاکستان آرمی کے نیریٹیو کو اس طرح بیچ راستے میں بیجت کرنا یہ ہم سب کی بیجتی ہے میرے نزدیک منظور پشتین اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے فیصل وابڑا صاحب میں اور اس حوالے سے پاکستان آرمی اور پاکستان کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بلا شبہ ان کے خلاف بھی کاروے کرنے سے کاشوی باسی کا بھی قصور ہے کہ وہ بوٹ وہاں پہ پندنہ سولہ میٹ کیوں پڑھا رہا ہوں ان کے پروگرام میں جو مزیز سیاستدان دوسرے موجود تھے وہ بھی دس پندہ میٹ بیٹھے رہے وہ کیوں بیٹھے رہے ان کو جائے تھا وہ چلے جاتے میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں پاہمرا نے اب تک ایکشن نہیں لیا پاہمرا نے ایکشن نہیں لیا لیکن اب بھی فیصل وابڑا کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے فیصل وابڑا is not the appropriate person to represent the narrative of paakistan آرمی because paakistan آرمی it's above all these dirty politics they are the statue of the state they are the pillar of the state and we all have many respect and love for their narrative and we don't support such foolish things from such support politicians so جو ہے عوام کی جانب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ترجیہ نگاروں کی اور انٹیلیجنشیاں کی جانب سے جتنے بھی ہمارے بہت ہی محترمین ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے جو بے وکوف سیاستدان ہیں ان پر بلا شباہ جلد از جلد پابندی رکھنے چاہیے thank you so much